بسم اللہ الرحمن الرحیم دبئی انٹرنیشنل پیوبری سکول اور کالج مانسرا کے نائن کلاس کے مطالعہ پاکستان کے سروڈرس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ٹیچر گر یونیس بچیار جہاں ہم اپنے فور چپٹر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے انیس سو چھپن اور باسٹ کا آئین ٹھیک ہے بسیتہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ تین طرح کے آئین جو ہے وہ نافذ کیے گئے لیکن ہم اپنے نائن کلاس کے کورس میں انلی ٹو کنسٹیٹوشن کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے ایک نائنٹین فیفٹی سکس کا اور ایک نائنٹین سکسٹی ٹو کا اس کی جو کاریٹرسٹکس ہیں اس کے جو خصوصیات ہیں اس حوالے سے ہم آج کے ٹاپک میں دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ لو کہ آئین یا کنسٹیٹوشن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے بچے آئین یا دستور جو ہے وہ ان رولز اور ریگولیشن کا ان قوائدو زوابت کا کولیکشن ہوتا ہے یعنی کہ قوائدو زوابت کے اس قوائدو زوابت کے مجموعے کا نام ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی ریاست کا یا کسی بھی حکومت کا جو نظم و نسک ہے جو انتظام ہے وہ ایسا طریقے سے یا اچھے طریقے سے چلایا جائے وہ جو ہے وہ کنسٹیٹوشن یا آئین کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو کنسٹیٹوشن ہوتا ہے اس کا دوسرا نام جا وہ دستور بھی ہے اور یہ کولیکشن ہوتا ہے قوائدو زوابت کا رولز اور ریگولیشن کا اور انہی رولز اور ریگولیشن کے مجموعے کے تحت ہی یعنی کہ قوائدو زوابت کے مجموعے کے تحت ہی کوئی بھی سٹیٹ ہو کوئی بھی گورمنٹ ہو تو وہ اپنا جو کاروبار نظام ہے جو سسٹم ہے وہ اگر اچھے طریقے سے چلائے گی تو وہ کانسٹیٹوشن جو آئین کہلائے گی ٹھیک ہے ہمارے مل پاکستان میں جو ہیں وہ تین طرح کے آئین جو ہے وہ نافذ کیے گئے تھے انیس سو چھپن کا آئین جو ہے وہ تیس مارچ انیس سو چھپن کو چودری محمد علی نے جو ہے یہ بنایا تھا اس کے علاوہ انیٹین سکسٹی ٹو کا آئین جو ہے وہ یکم مارچ انیس سو باسٹ کو محمد عیوب خان نے بنایا تھا اور انیس سو چھپن کا آئین جو ہے وہ چودہ آگست انیس سو چھپن کا آئین بنا تھا کیونکہ ایز جنو بجے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو معروض ہے وجود میں آ چکا تھا اور یہ وہ ٹائم تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات سے دوچار تھا اور کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سٹیٹ یا کوئی بھی کانٹری جو ہے وہ کانسٹویشن کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی رولزہ ریگلیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتی تو یہ بڑا قسم پرسی قسم کا ٹائم گزر رہا تھا بہت ہی مشکلات سے مارا پاکستان دوچار تھا اور ملک کے لیے آئین جو ہے وہ نافذ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا کیونکہ بلکل نئی سٹیٹ تھی یہ اور اس کو رولزہ ریگلیشن پر چلانا بہت زیادہ ضروری تھا بہرحال پاکستان 1947 میں آزاد ہوا لیکن اس کو نو سال لگ گئے پہلے آئین کو نافذ ہونے میں اور سنتالیس سے چھپنٹا تک کا جو ہے وہ نو سال تک کا عرصہ تھا اور اس عرصے میں بہت ہماری لیڈرز نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے قوید و ضعبت کی مجمع کے تحت جو ہے وہ ایک کانسٹویشن یا دستور بنایا جائے جس کے مطابق ملک کا نظام جہاں وہ چلایا جائے اور بالاخر جہاں وہ انیسٹو چپن کا آئین جہاں وہ مراتب کیا گیا ٹھیک ہے اور نینٹی فٹی سکس کا جو آئین ہے وہ چودری محمد علی کے رہنمائی میں جسوسہ اسمبلی نے اس کا جو کام وہ کافی تیز کر دیا تھا اور آخر کار ملک کا پہلا آئین جہاں وہ تیز مجمع شپن کو نافذ ہوا ٹھیک ہے تحریج دور پر یہ آئین جہاں وہ ریٹن فارم میں ہے اور دو ست چونتیس دفاعات پر یہ مشتمل ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لو ٹھیک ہے سب سے پہلے ملک کا نام ٹھیک ہے اس آئین میں ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا اور آئین کی روح سے سربراہ مملکت کا جو مسلمان ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کلمی کی بنیاد پر قرآن و سنت کے لحاظ حاصل کیا گیا تھا اس لئے اب گنجائش ہی نہیں باقی تھی کہ اگر اس کو کس سربراہ ہے وہ نون مسلم ہو ٹھیک ہے اس لئے اس کا جو سربراہ ہوگا وہ مسلمان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے سیکنڈ منڈ جو ہے وہ آپ فرنڈمنٹل رائٹس دیکھ لو یعنی کی جو بنیادی حقوق ہے آئین نے تمام شہریوں کو برابر بنیادی حقوق چاہے ہیں وہ اس کے تسلیم کیے اور ان حقوق میں جانو مال کا تحفظ تحریر و تقریر کی ازادی اجتماع کی ازادی اور ملازمت کا حق ان تمام جو بنیادی حقوق ان کو تسلیم کیا گیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں ڈیموکریسی بھی تھی اس میں آپ بندہ جو ہے وہ اس کو لیبرٹی بھی تھی اور وہ جوب کر سکتا تھا وہ کوئی بھی پروفیشن لے سکتا تھا یعنی کہ اس کی جانو مال کی حفاظت کا جو ہے وہ عظیمہ لیا گیا تھا تو یہ فنڈمنٹل جتنے بھی رائٹ تھے وہ رینٹی فیوری سکس کے آئین میں ڈالے گئے تھے ٹھیک ہے نیکس ہے وہ شہریوں کو ووٹ دینے کا حق آئین نے جو ہے وہ ہر بالک شہریوں کو ووٹ دینے کا جو ہے وہ حق دار قرار دیا تھا کیونکہ جو ووٹ ہے وہ عوام کی طرف سے بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ اساسہ ہوتا ہے اور ایک جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی اہل نمائندے کو منتخب کرو گے تو شہریوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ایک صحیح نمائندے کا انتخاب کر سکیں ٹھیک ہے نیکسٹ اب دیکھ لو قومی صادی کونسل اور قومی کمیشن اب جو نائنٹی فیفٹی سکس کا آئین بنا تھا اس میں ایک قومی صادی کونسل اور ایک قومی کمیشن جو ہے اس کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ ان کا قیام عمل میں لانا ہے اور چونکہ مل جو ہے وہ وفاق یعنی یہ صبح پر مجتمل تھا اور وفاق اور صبحی قومتیں جو تھیں ان دونوں اداروں میں ان کو نمائندگی دی جائے گی یعنی یہ قومی صادی کونسل میں بھی ان کو نمائندگی دی جائے گی اور قومی کمیشن میں بھی ان کو نمائندگی دی جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ اب دیکھیں وفاقی نظام آئین نے جو ہے مل کو ایک وفاق قرار دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وفاق میں مل جب وہ صوبہ میں تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ایک مرکز ہوتا ہے پھر مرکز اور صوبوں کے لیے جو اختیارات ہوتے ہیں ان کی الگ الگ فیرس جو ہے وہ فرام کی گئی تھی کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان بھی تنازہ ہو جاتا ہے اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے تو پھر اختیارات کی الگ الگ فیرس بنائے گی کہ مرکز کو یہ اختیارات دیے جائیں گے اور صوبوں کو یہ اختیارات دیے جائیں گے اس کے علاوہ ایک فیرس ایسی تھی جس پر مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے یعنی کہ ایک فیرس تو ایسی تھی جس میں مرکز اپنے اختیارات کا استعمال کرے گا اور ایک فیرس ایسی تھی جس پر صوبے اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے لیکن تیسری قسم کی فیرست ایسی تھی جس میں مرکز اور صوبے دونوں جہاں وہ قانون سازی کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور یہ اس آئین کی بہت ہی جہاں وہ پوزیٹیف قسم کی بات تھی نیکسٹ آپ دیکھ لو پارلیمانی نظام حکومت آئین میں جہاں وہ پارلیمانی نظام حکومت کو رائچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی صدر کو جہاں وہ ایسے اختیرات بھی مل گئے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی جو بالا دستی ہے اس کے اصولوں کی نفی ہوتی تھی یعنی کہ یہاں پر تھا تو پارلیمانی نظام حکومت ظاہرہ پارلیمانی نظام حکومت میں اختیارات وزیراعظم اور اس کے وزراء کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ اختیارات صدر کو بھی دے دی گئے تھے جس سے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے اصولوں کی نفی ہوتی تھی اور صدر کو جو ہے ان اختیارات میں یہ اختیار بھی شامل تھا کہ حکومی سمجھے توڑنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہوا تھا تو یہاں پر تھوڑا سا وہ تھا کہ پارلیمنٹ نظام حکومت میں صدر کو اتنی زیادہ اختیارات نہیں دینے چاہیے تھے لیکن یہاں پر صدر کو حکومی سمجھے توڑنے کا اختیار بھی حاصل تھا ٹھیک ہے نیکسٹ آپ دیکھ لو کہ آئین میں ترمیم کا طریقہ ایکار یعنی کہ ایک انسٹیٹوشن میں اگر آپ چاہتے ہو کہ کچھ امینڈمنٹز ہونے چاہیے اور اگر وہ بل ایوان میں پیش ہوتا ہے چاہے وہ وانے والا میں چاہے وہ وانے زیری میں اور ان دونوں میں سے اگر دو تائیم امران کی اکثر سے اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر آئین میں ترمیم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کے لیے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے دو تحیج اور اقین ہے اس کی حمایت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری قرار دے دی گئی تھی یعنی کہ اگر دو تائیم امران اگر مانتے ہیں کہ اس آئین میں یا اس شک میں کوئی ترمیم ہو جانے چاہیے تو اگر دو تائیم امران اگر اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر اس میں تبدیلی آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو نائنٹی فیفٹی سکس کے آئین کی ریٹر سٹیکس تھے ان کے خصوصیات تھے آگے ہم دیکھتے ہیں نائنٹین سکسٹی ٹو کا جو آئین ہے نسو باسر کا جو آئین ہے صدر عیوب خان نے ایسا کیا تھا کہ جو جسٹس شہاب الدین تھی ان کی سر برائی میں ایک آئینی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیتا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جو ہے وہ مولک میں پہلا مارشلہ نافذ ہو چکا تھا اور جو عیوب خان تھے انہوں نے یہ مارشلہ لگایا تھا اور نائنٹین فیفٹی ایٹ سے سکسٹی ٹو کا دو جرمیان تھا وہ مارشلہ کا دور ہی گزرا اور پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں عیوب خان کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کچھ دیموکریٹک قسم کی انہوں نے تدبیر اقتیار کرنا شروع کر دی یعنی کہ عوام کو اپنے حکومت سے جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے انہوں نے پھر ملک کے لیے نیا آئین جو ہے وہ نافذ کیا جو انیسو باسر کا آئین تھا تھی کہ تو انہوں نے پھر جسٹس شہاب الدین کی سر برائی میں ایک آئینی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا اور اس کمیشن نے ملک کے جو ماضی اور جو حال ہے اس کو مدنظر رکھ کر جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی ون میں حکومت کو جو ہے وہ مختلف جو آئین تجاویز ہیں وہ پیش کی کہ ملک کے لیے جو ایک نیا آئین بنانا چاہیے لیکن ماضی کے بات یہ ہے کہ اس کمیشن کی جو بیچتر تجاویز تھی وہ خود صدر عجوب خان کے لیے قابل قبول نہیں تھی یعنی کہ انہوں نے تجاویز تو جسٹس شہاب الدین نے کچھ تجاویز تو مرتب کر دی لیکن وہ تجاویز جو ہیں وہ خود عجوب خان کے جو ہے وہ حق میں ٹھیک نہیں جا رہی تھی چنانچہ اس نے پھر ایک اور آئینی کمیٹری جو ہے وہ تشکیل دی جس کے مرتب کردہ جو آئین ہے وہ عجوب خان نے ایک حکم کے ذریعے ایک آرڈیننس کے ذریعے جکم مارچ 1962 کو جیے نافذ کر دیا ٹھیک ہے اس طرح تقریباً پورے چار سال کے جو بری دور اس کے بعد ملک میں پھر دوسرے آئین کا جو ہے نفاذ یا وہ عمل میں لائے گیا تو ہم 1962 کا جو آئین تھا اس کی خصوصیات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والا آئین جو تھا یہ بھی تہریجی تھا ریٹن فارم میں تھا اور دوسرے باون دفاع پر یعنی کی آرٹیکل پر یہ مشتمل تھا اس کے جو کارٹسٹکس ہیں وہ دیکھ لیں ایک تو یہ اسلامی نوعیت کا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ جب آئین کا نافذ ہوا تو اس کے روح سے ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوری پاکستان جو ہے وہ جمہوری پاکستان رکھا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن بعد میں ممبران جو ہے وہ اسلامی کے اسرار پر ایک ترمیم کے ذریعے ملک کا نام جو ہے اسلامی جمہوری پاکستان یعنی کہ ملک کا نام ہے انہوں نے پہلے جمہوری پاکستان تو رکھا کیونکہ 56 کا جو آئین تھا اس میں ملک کا نام اسلامی جمہوری پاکستان رکھا گیا تھا لیکن عجیوب خان نے جب ملک کا یہ جو نیا آئین بنایا تو اس میں ملک کا نام جو ہے وہ جمہوری پاکستان رکھا گیا تو پھر جو ممبران تھے انہوں نے جو اسلامی اس پر سرار دیا تو پھر اس میں دوبارہ سے اسلامی جمہور پاکستان اس کا نام رکھ دیا گیا یہاں پہ بھی فنڈمنٹل رائٹ کی بات ہوئی بنیادی اکو کی بات ہوئی آئین میں پہلے بنیادی اکو کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا لیکن بنیادی اکو کی فیرس جو ہے وہ ایک ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ بعد میں اس میں شامل کر لی گئی تھی اس کے بعد اب نیکس دیکھ لو کہ سربراہ کا مسلمان ہونا وہ بہت زیادہ ضروری تھا اسلام کا جو منافی ہے کوئی قانون وہ نہیں بنایا جا سکتا اور جو ملک سربراہ ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے جیسے نینٹی فیٹی سکس کے آئین میں کہا گیا تھا کہ ملک سربراہ مسلمان ہونا چاہیے اس سے دیکھ اسے نینٹی سکس ٹو کے آئین میں بھی کہا تھا کہ ملک سربراہ جوہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے نیکسٹ آپ دیکھ لو صدارتی نظام حکومت تھا جو فر نینٹی ففٹی سیکس کا آئین تھا کیونکہ وہ پارلیمانی نظام حکومت تھا اور یہاں پر صدر رجوعب خان کیونکہ خود پریزیڈنٹ تھے تو ظاہر جو سسٹم ہوگا تو وہ بھی پریزیڈنشل فارم ہوگا صدارتی نظام حکومت ہوگا تو اس آئین کے روز سے ملک میں صدارتی نظام رائچ کیا گیا اور صدر کا انتخاب جو ہے وہ پان سال کے لیے اس میں کیا جانے کا مقتص کیا گیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ اپ دیکھ لو وہ فاقی آئین تھا یہ اور آئین نے جو پاکستان کو ایک وفاق قرار دیا کیونکہ مارا ملک جو چونکہ صبح پر مشتمل تھا اور جو صوبے یعنی مشرقی اور مغرب پاکستان پر یہ مشتمل تھا مشرق والی سائٹ پر بھی صوبے تھے اور مغرب والی سائٹ پر بھی جو صوبے تھے اس لئے یہ فاقی آئین پر مشتمل تھا نیکسٹ اپ دیکھ لو جو ہماری جو نیشنل لینگویج کو بھی زبان تھی اس آئین میں اردو اور بنگالی کو کومی زبانیں قرار دیا گیا یعنی مشرق میں بنگالی اور مغرب میں اردو کومی زبان قرار دیا گیا اور جو انگریزی زبان جو انگلیش لینگویج تھی وہ دفتری زبان کی حصے سے رائے جلے یعنی جو دفاتر تھے یعنی جو آفیسز وغیرہ تھے یعنی انسٹوٹوشنز وغیرہ تھے وہاں پر انگلیش بولنا ضروری تھا لیکن اگر نیٹو لینگویج دیکھی جائے تو اردو جو ہے وہ مغرب کے لیے اور بنگال جو ہے بنگالی جو ہے وہ بشکونوں کے لیے کومی زبان جو ہے وہ قرار دے دی گئی نیکسٹ اپ دو ایک لوہ عدلیہ کی ازادی یعنی کہ جو جو دوشری ہے اس کی ازادی کو بہت زیادہ اس میں اہمیت دی گئی انیس سو پاسٹھ کے آئین میں جو عدلیہ کی ازادی ہے اور جو خودمختاری ہے اس کی زمانہ دی گئی اور ملک کا ایک ایوانی قانون ساتھ ادارہ یعنی کہ جو قومی اسمبلی ہے وہ قائم ہوا نیشنل اسمبلی قائم ہوا اس کی میمبران کی قدداد جو ہے وہ ایک سو چھپن تھی جو مشرقی اور مغرب پاکستان میں جو ہے وہ برابر تقسیم تھی اس میں جو ہے وہ چھے نشستے جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی مختص جو ہے وہ کی گئی تھی ٹھیک ہے نیکسٹ آپ دیکھ لو میمبران کا انتخاب صدر اور قومی صوبائی اسمبلیوں کے جو میمبران ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ جو بی ڈی میمبران پر مشتبل انتخابی ادارہ جو ہے وہ کرے گا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ بی ڈی میمبران کیا تھے ان کے بی ڈی بیسک ڈیموکریسی جو بنادی جمہورتہ کا جو نظام یہ بھی عجوب خان نے ہی جو ہے مطارف کروایا تھا انشاءاللہ آگے ٹوپک میں ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ بی ڈی سسٹم کیا تھا ٹھیک ہے تو جو بی ڈی سسٹم کے جو میمبران تھے ان پر مشتبل جو انتخابی ادارہ تھا وہ ان میمبران کا انتخاب جو ہے وہ کرے گا ٹھیک ہے نیکسٹ بہت امپورٹنٹ حکمت اللہ کا تصور ان کے پوری کئنات میں جو حکمت اللہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور حکمت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور پاکستان کے بشندوں کی حکمت اختیار جو ہے وہ مقدس امانت کی حیث رکھتا ہے اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ان تمام اختیارات کو حدود میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کریں گے اور ان اختیارات کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو مقدس امانت کے طور پر ان کو استعمال کریں گے یعنی کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ خدا کا نائب مقرر کیا گیا ہے اختیارات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان جو ہے وہ ان اختیارات کو بطور امانت کے طور پر استعمال کرے گا ایسے کلیر نو آئی حوپس ہو کہ آپ کو انیس سو چھپن اور باسٹ کے آئین کی جو کرکسٹکس تھے جو خصوصیات ان کی سمجھ آ چکی ہوگی آج کے لئے آپ کو ہم وہ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کنسٹیشنز کی اندھرائی کرنی ہے ان کو یاد کریں اور دیرٹ وائز ان کے ایم سی گیوز آپ نے اسائیمنٹ کے طور پر لکھنے ہیں